السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم حاضرین وناظرین و سامین اکرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرباد دکن کے زیر احتمام قرآن کریم کے مختلف تفاصیر بشمول سیہ ستہ حدیث اور فقہ قصو سے زیاد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اسی کے ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا درس ہے جس کا سلسلہ وار درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آج آپ کے سامنے جو باب بیان کیا جائے گا السلات علی المرجوم سنگسار کیے ہوئے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا یعنی وہ شخص جس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو اس کی سزا میں تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق حکم کیا ہے حدیث نمبر انیس سو ایک سٹھ اخبرنا اسماعیل بن مسود قال حدثنا خالد قال حدثنا ہشام عن یحیہ ابن ابی قصیر عن ابی قلابت عن ابی المحلم عن عمران ابن حسین ان نمرأة من جہین اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی زنیتو وہی حبلہ فدفعہا الی ولیہا فقال احسن فا اذا وزعت فاتنی بها فلما وزعت جاء بما فامر بها فشکت عليها سیابوها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال له عمر اتصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبتا لو قسمت على سبعین من اہل المدینة لوسعتهم وهل وجدت توبتا افضل من انجادت بنفسها للہ عز وجل اسکندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک زانیہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے زنا کا اقرار کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی اس میں بتائی گئی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ ایک قبیلہ ہے تو جہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی میں نے زنا کیا ہے وہ پیٹسی تھی یعنی حاملہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اس کے وارث یعنی اس کا جو بھی ذمہ دار وغیرہ ہے بیٹا یا اس کا باپ وغیرہ تو اس کے وارث کی سپرت کر دیا اور فرمایا یعنی جو بھی اس کا وارث ہے اس کو بلا کر اس کے ساتھ اس عورت کو بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھو یعنی اس کو نہ سزا دے کچھ بھی نہیں اس سے اچھی طرح سلوک کرو جب یہ اپنا بچہ جن دے تو میرے پاس لے کر آؤ جب وہ بچہ جن دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اس نے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پتھروں سے مروا ڈالا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا اور سنسار کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے اس کو مار مار کر ختم کر دیا حلا کر دیا پھر اس پر نماز جنازہ بھی پڑھئی ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے زنا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینہ کے ستر آدمیوں پر وہ توبہ بانٹی جائے تقسیم کر دی جائے تو یقیناً ان سب کو توبہ کافی ہو جائے گی یعنی اتنی بہترین اس نے توبہ کی ہے اور اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی اپنی دل کی گہرائیوں سے اس نے توبہ کی ہے اور کیا اس سے بہتر توبہ کوئی ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو دے ڈالا اللہ جلالہ کے لئے تو یعنی ایک تو اس نے اللہ تعالی سے معافی مانگی اور استغفار کیا یعنی جتنی توبہ کرنی تھی اس نے توبہ کر لی اور اس کے بعد ظاہری طور پر بھی یعنی اس سے زیادہ اور کیا توبہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان دے ڈالی اپنی معافی کے لیے زینہ کا جو اس نے ارتکاب کیا تھا اس نے جو زینہ کیا تھا اس کی معافی کے لیے اس کی تلافی کے لیے اس عورت نے اپنی جان تک دے لی تو اس سے زیادہ اور کیا بڑی توبہ ہو سکتی ہے تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زینہ کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے باب نمبر ایک ہزار بیانوے جو شخص وسیعت میں ظلم کرے اور وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے تو اس پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں کیا حدیث ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہے اور اس نے اپنی وسیعت میں اپنا سارا مال کسی اور کو دینے کا حکم دے دیا یا پھر مرنے سے پہلے پہلے وسیعت میں تو نہیں لیکن پورا مال دوسروں کو دے دینے کی وسیعت کرتا ہے یا دے دیتا ہے دوسروں کے نام لکھ دیتا ہے اور اپنے وارثوں پر ظلم کرتا ہے اس طرح تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے حدیث نمبر انیس سو باسٹھ اخبرنا علی بن حجر قال انباءنا حشیم عن منصور وہو ابن زازان عن الحسن عن امران بن حسین ان رجلا اعتق ستت مملوکین لہو عند موتی ولم یکن لهو مال غیرهم فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغزب من ذالک وقال لقد هممت اللہ صلی علیہ حضرت امران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے چھے غلاموں کو آزاد کر دیا اور ان کے سیوا اور کچھ مال اس کے پاس نہیں تھا یعنی غلاموں کے علاو کوئی مال اس کے پاس نہیں تھا یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہویا اور فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس پر نماز جنازہ نہ پڑھوں پھر اس کے غلاموں کو بلایا اور ان کی تین حصے کیے پھر قرآ ڈالا تین حصے کیے یعنی دو 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 تین حصے کر دیا اس کے پھر قرآ ڈالا تو غلاموں کو آزاد کیا اور چار کو غلام رہنے دیا دو غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیا اور بقیہ کو غلام رہنے دیا یعنی تہائی مال میں اس کی وسیعت نافذ کی اور باقی میں باطل تو یہ ایک فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ مرنے والا مہیت اپنے مال میں اگر وسیعت کرتا ہے تو اس کی وسیعت میں سے تہائی مال میں سے اس کی وسیعت نافذ کی جائے گی یعنی مثال کے طور پر اگر اس نے ایک سو روپے چھوڑے ہیں تو سو روپیوں میں سے اس کا جو تہائی حصہ ہوگا جیسے مثال کے طور پر تین تیس روپے تو تین تیس روپے اس کے یعنی تقسیم کر دیے جائیں گے اور بقیہ وہ عارضوں کو پیسہ ملے گا اور قرض وغیرہ ادا کیا جائے گا جو بھی ہے بہرحال اس میں ادا ہوگا اور وسیعت صرف اور صرف تین تیس روپے میں یعنی تہائی حصے میں ون تھرڈ اگر نوود روپے چھوڑے ہیں تو تیس روپے میں اس کی وسیعت نافذ ہوگی اور بقیہ پیسے یہ وارسین اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا لقد حممت اللہ صلی علیہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں لیکن یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو یہ تو خیر اس کی ایک غلطی تھی لیکن چھوٹی سی غلطی کے لیے اتنی بڑی محرومی اور اتنی اچھی بات سے اس کو محروم نہیں رکھا جا سکتا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ اس حدیث میں بازابتہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور آپ نے پھر جیسے یعنی جیسے تقسیم ہونا چاہیے اس طرح کی تقسیم کر لی تقسیم کرنے کے بعد شاید آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی لیکن اس حدیث کا مقصد اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مال میں سے سارے کے سارے مال کی وسیعت نہ کر دے یعنی کوئی یہ نہ کرے کہ مرنے سے پہلے کہ اپنا سارا مال اپنے وارثوں کے علاوہ کسی اور کو وقف کر دے یا کسی اور کو دے دے یا پورے کے پورے مال کا صدقہ کر دے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس طرح صدقہ کرنا چاہیے کہ اس کے وارثوں کو بھی مال ملے کیونکہ اس کے وارثوں کا بھی اس کے مال پر حق ہوتا ہے باب نمبر ایک ہزار تیرانوے السلاة علیہ منغلہ جس شخص نے مال غنیمت میں سے چوری کر لی تو اس کی نمازیں جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی کیا حکوم ہے حدیث نمبر انیس سو تیرسٹھ اخبرنا عبیداللہ ابن سعید عن یحی بن سعید الانصاری عن محمد ابن یحی ابن حبان عن ابی عمرہ عن زید بن خالد قال مات رجلون بخیبر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی صاحبکم انہ غل فی سبیل اللہ ففتشنا مطاعہ فوجدنا فیہ خرازا من خرزی من خرزی یہودہ ما یساوی درہمین حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خیبر میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے نماز جنازہ پڑھنے سے اپنے آپ کو روک رکھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑے بلکہ صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا یہ مطلب تو اس نے اللہ کی راہ میں چوری کی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے راستے میں چوری کی ہے اس لئے میں نماز نہیں پڑھوں گا اور تم نماز پڑھ لو تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناراضگی اور ناپسندیدگی ظاہر ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز جنازہ ہی مت پڑھو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اٹھ گیا تھا جیسے ہوتا ہے کہ دل میں تھوڑی سے ایک قیفیت آ جاتی ہے تو ایسی قیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی تھی اس لئے نماز پڑھنا بھی مناسب نے سمجھا لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو اور مال غنیمت جو ہے یہ جیسے جہاد کرتے ہیں اس سے پہلے بھی بات آئی جہاد دشمن یعنی اسلام کے دشمن اور اسلام کی سپاہی جیسے صحابہ اس دور میں ہوا کرتے تھے تو جب دونوں کی جنگ ہوتی ہے جہاد ہوتا ہے اور مسلمان کافروں کو مار کر جب جو کافر مر جاتے ہیں ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اور جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے تو وہ مال مال غنیمت کہلاتا ہے کافروں کے مارنے کے بعد کافروں کو جو مال مسلمانوں کو مومنوں کو ملتا ہے جہاد کرنے کے نتیجے میں جہاد کرنے کے ریزلٹ کے طور پہ یا تو ان کو مال غنیمت ملتا ہے یا پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں اگر جیت گئے تو مال غنیمت ملتا ہے اگر شہید ہو گئے تو جو اور بقیہ لوگ ہیں ان کو مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا تو یہ ہوتا ہے مال غنیمت اس کو غنیمت کیوں کہا جاتا ہے غنیمت اس لئے کرنے کے لئے ہوتا تھا یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے اللہ کا جو کلیمہ ہے اس کو حق ثابت کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قائم کرنے کے لئے اللہ کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کے لئے زمین میں یہ جہاد ہوتا تھا لیکن اس جہاد کے علاوہ اور اس میں فتح کے علاوہ جیت کے علاوہ کافروں کا مال بھی ان کو مل جاتا تھا تو یہ ایک غنیمت والی چیز ہے یعنی ایک اللہ رب العزت کی جانب سے ایک زائد نعمت ہے ایک زیادہ نعمت ہے اس لئے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے اور دوسری بات غنیمت کو اگر ہم غنم سے لیں گے تو غنم کے معنی ہوتے ہیں بکری کے جیسا ہے اس سے پہلے بھی آیا تو غنم کے معنی ہوتے ہیں بکری کے تو ان کا مال جو کافروں کا مال ہوا کرتا تھا اس وقت کافروں کا کسی کا بھی جب مال ہوا کرتا تھا تو ان کا مال ان کے جانور ہوا کرتے تھے جیسے گھوڑے اونٹ بکریان جیسا کہ آپ نے اس سے پہلی کی نشیس میں بھی ملاحظہ کیا کہ مال غنیمت میں بکریان ملی مال غنیمت میں بکریان ملی تھی تو بکریان ملتے تھے گھوڑے اونٹ اور اسی طرح ہتھیار وغیرہ تو ساری چیزیں ہوتی تھی مال غنیمت میں لیکن ایک چیز کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا نام ایک ہی رکھا جاتا ہے تو اس لئے بھی اس کو شاید مال غنیمت کہا جاتا ہے کیونکہ غنم سے بنا ہے بکری تو ان کا ایک سامان ہوتا تھا ان کا وہ ایک مال ہوتا تھا تو اس لئے اس کو مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے جہاد کے جو مختلف اور مفصل جو مسائل ہیں یعنی تفصیل کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کتاب الجہاد کے اندر آپ ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ یا پھر کتاب المغازی جہاں پر غزوات کی بات آئے گی اور جنگوں کی بات آئے گی وہاں پر جہاد کے تقریباً مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور مال غنیمت کا جو اصل مطلب ہے اور اس کی جو بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اب یہ بات بھی غلط ہے کہ جہاد جو ہے آپ نے صرف اپنے ذہنی اعتبار سے اپنے ذہن کے اعتبار سے کسی کو مار دیا کافر کو مار دیا مشرق کو مار دیا اور اب آپ اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے جہاد بازابتہ ایک تنظیم ہے جہاد بازابتہ ایک خانون ہے ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کو مار دیا اور کہہ دیا کہ میں اس سے جہاد کر رہا تھا میں اس پر غالب آ گیا میں نے اس کو مار دیا اگر وہ مجھ پر غالب آتا تو میں شہید ہو جاتا تو یہ بات اور ہے کہ آپ کسی کو مار رہے ہیں آپ کو کوئی اور مار رہا ہے تو آپ شہید ہو جائیں گے لیکن اس کو جہاد کا نام نہیں دیا جائے گا آپ کو یہی پر ہم بتا دیں ایک چھوٹی سی بات کہ جہاد کا جو لفظ ہے یہ جہاد کے اصل معنی ہے شریعت میں یا عربی لغت میں اگر آپ دیکھنے جائیں تو جہاد کے اصل معنی ہے کوشش کرنا سخت محنت کرنا سخت محنت کرنا کوشش کرنا اور کسی بھی طرح کی اور جیسے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا یہ بھی ایک جہاد ہے سخت سردی میں تھنڈا پانی ہے اسی تھنڈے پانی سے اوزو کر کے نماز پڑھنا یہ جہاد ہے اور سخت گرمیوں میں رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھنا ہے آپ کو آپ کے ہونٹ سوکر ہیں پیاس کی وجہ سے لیکن ان سخت گرمیوں میں بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے اور اسی طرح آپ کے والدین مشرق ہیں نعوذ باللہ آپ کے والدین مشرق ہیں آپ کا سارا گھرانہ مشرق ہے لیکن آپ اپنے اسلام پر قائم ہیں اپنے ایمان پر قائم ہیں اور اپنے ایمان پر ہی اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے اور آپ کا سارا گھرانہ حرام مال میں شامل ہے حرام مال کھا رہا ہے حرام مال استعمال کر رہا ہے لیکن آپ بھوکے رہتے ہیں حرام مال سے بچتے ہیں آپ استعمال کرنے سے بچتے ہیں تو یہ آپ کا جہاد ہے اسی طرح بہرحال جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں جس کے اندر آپ کی محنت اور آپ کی مشقت ہوتی ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے اور جیسے مثال کے طور پر ایک بات کہی گئی ہے کہ افضل الجہاد جو ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے سامنے اور ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلیمہ حق بولنا سچی بات بولنا بہت بڑا جہاد ہے یہ بھی ایک کافر ہے مثال کے طور پر کافر بادشاہ ہے اور وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اسلام کے خلاف باتیں کہہ رہا ہے لوگوں کو اسلام کے خلاف چلنے کی دعوت دے رہا ہے اور اس کے سامنے اس ظالم بادشاہ کے سامنے آپ کلیمہ حق بول رہے ہیں یعنی اسلام کی بات بول رہے ہیں اسلام کی بات پھیلا رہے ہیں اس کے سامنے تو یہ بھی ایک جہاد ہے لیکن شریعت کی استلاح میں جب جہاد کہا جائے گا شریعت کی استلاح میں جب جہاد کہا جائے گا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا اور وہ بازابتہ ایک قانون ہے اس کے اپنے اپنے شرائط ہیں کہ کب جہاد کیا جائے گا اور اس کے کیا طریقے کار ہیں اور اس کے کیا کیا شرائط ہیں کیا کیا کنڈیشنز ہیں اور اس کا سپہ سالار کیسا ہو اس کا کمانڈر کیسا ہو اس میں کیسی صفیں بنائی جائیں اور کس طرح لڑنا چاہیے لڑنے کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے یہ ساری اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ آگے وہ ساری تفصیلات بتائی جائیں گے جب ہم نے اس کا اسباب دیکھا یعنی اس کا سامان دیکھا اے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر میں جب وہ مرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا تو جب صحابہ اس کا سامان دیکھنے لگے تو ایک نگینہ پایا نگینہ یعنی انگوٹھی کے اوپر جو نگ ہوتا ہے کنکر بھی جس کو کہتے ہیں تو ایک نگینہ پایا یہود کے نگینوں میں سے جس کی قیمت دو درہم کی بھی نہیں تھی یعنی اس کے نگینوں میں اس کے پاس بہت سارے کنکر تھے اور ان کنکروں میں ان نگینوں میں ایک کنکر تھا جو مال غنیمت کا تھا اور اس کی قیمت بتائی جاری کہ ما یوساوی درہمین جو زیادہ سے زیادہ دو درہموں کے بقدر تھا تو یعنی اتنی کم قیمت ہے لیکن چوری تو چوری ہی ہوتی ہے چاہے دو درہم کی ہو ایک درہم کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو تو اگر وہ دو درہم کی چوری کرتا ہے یا اس سے زیادہ کی چوری کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چور کہا تو چوری کے بھی مختلف مسائل ہیں جہاں پر انشاءاللہ کتاب الحدود یعنی سزاؤں کا باب آئے گا اور سزاؤں کا بیان آئے گا کہ زنا کی سزا کیا ہے چوری کی سزا کیا ہے جھوڑ بولنے کی سزا کیا ہے کسی پر بہتان لگانے کی زنا کیا ہے یہ ساری سزاؤں کا باب جہاں پر آئے گا انشاءاللہ وہاں پر ہم چوری پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کتنا اگر چوری کریں گے تو ہاتھ کارٹے جائیں گے وغیرہ وغیرہ باب نمبر ایک ہزار چورانوے الصلاة علامن علیہ دینن جو شخص قرصدار ہو اس پر یعنی اس کی نمازیں جنازہ پڑھنا کیسا ہے حدیث نمبر انیس سو چونسٹھ اقبرنا محمد بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن عثمان عبداللہ بن موہب سمیعت عبداللہ بن عبی قطادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیا برجل من الانصار لیسلی علیہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صاحبکم فانا علیہ دینن قال ابو قطادہ ہوا علیہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوفائی قال بالوفائی فصلہ علیہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری کا جنازہ آیا نماز پڑھنے کے لئے یعنی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو یعنی میں نے پڑھوں گا تم پڑھ لو کیونکہ وہ قرضدار ہے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض مجھ پر ہے یعنی وہ قرض میں ادا کر دوں گا یا پھر وہ میرا قرضدار ہے دو باتیں یہ ہو سکتی ہیں آپ نے فرمایا فَإِنَّ عَلِيْهِ دَيْنًا قَالَ ابو قطادہ ہُوَ عَلِيَّ وہ مجھ پر ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے میرا قرضدار ہے میں اس کا قرضہ ماف کر دوں گا ایک مطلب یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا بھی قرضدار ہو لیکن اس کا قرضہ میں ادا کروں گا آپ نماز پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس اقرار کو پورا کرے گا یعنی تم اپنے اس وعدے پر قائم رہو گے کہ تم جو وعدہ کر رہے ہو کہ اس کا قرض میرے اوپر ہے میں ادا کروں گا انہوں نے کہا ہاں پورا کروں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تو یعنی اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ جو بھی قرضدار ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی قرضدار ہوتا ہے تو دل میں ایک قیفیت تاری ہو جاتی ہے ایک برا گمان آ جاتا ہے کہ یہ ایسا شخص تھا جس نے قرض لے لیا اور قرض تک بھی ادا نہیں کیا حالانکہ قرض ادا کرنا ضروری ہے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لے کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی حدیث نمبر انیس سو پینس سٹھ اخبرنا عمر بن علیقین و محمد بن المسنن قالا حدثنا یحیاء قال حدثنا یزید بن عبی عبید قال حدثنا سلمت بن الاقوع قال اتیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی جنازت فقالوا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ قالا هل ترک علیہ من دین قالوا نعم قالا هل ترک من شئین قالوا لا قال صلو علیہ صاحبکم قال رجل من الانسار یقال له ابو قطاد صلی اللہ علیہ علیہ دینوہ فصلا علیہ وی مفہوم والی حدیث ہے وی مطلب ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے الگ ہے حضرت سلمہ بن اکوار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کچھ قرض ہے تو انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ جائدہ چھوڑ گیا ہے یعنی اس کا کوئی مال ہے جس کی وجہ سے قرض ادا کیا جا سکتا ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ لو اپنے ساتھ ہی یعنی تم اس کی نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا ایک شخص انساری جس کو ابو قطادہ کہتے ہیں یعنی جیسے کہ اوپر براہ راستہ آ گیا تھا کہ قال ابو قطادہ ابو قطادہ نے کہا لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ قال رجل من انسار انسار میں سے ایک شخص نے کہا یقاللہ ابو قطادہ کہ جس کو ابو قطادہ کہا جاتا ہے یعنی ابو قطادہ نے کہا کیا کہا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے دینوہو اس کا قرض میرے ذمہ ہے میں اس کا قرض ادا کروں گا فصل اللہ علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی پڑھی یا پڑھائی حدیث نمبر انی سو چسٹر اخبرنا نوح بن حبیب قال القومی سیو قال حدسن عبد الرزا قال انب انا معمر عنی زہری عن نبی سلم عن جاورین قال کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يسلی علا رجل علیہ دین فاؤتیا بمیت فسأل علیہ دین قالو نعم علیہ دیناران قال صلو علیہ صاحبکم قال ابو قطادہ ہما علیہ یا رسول اللہ فصلا علیہ فلما فتح اللہ علیہ رسولہ قال انا اولا بکل مؤمن من نفسہ من ترک دین فعلیہ ومن ترک مالا فلی وراستہ اس کے اندر ایک بات تو وہ بتائی گئی ہے یعنی وہی قصہ ہے جو قرضدار تھے ان کی نماز جنازہ کا اور کتنا قرضہ تھا وہ بھی بتایا گیا ہے پھر اس کے بعد یعنی کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیفیت تھی اور آپ نے کیا اعلان کیا وہ بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرضدار ہوتا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتے تھے ایک بار ایک جنازہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے تو لوگوں نے کہا ہاں اس پر دو دینار کا قرض ہے دو دینار تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے تو دینار کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو کہا گیا کہ دو دینار اس پر قرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی نماز پڑھ لو یعنی نماز جنازہ اس کی تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو دینار میں ادا کر دوں گا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ ہی یہ بات اب تک جو دو تین حدیثیں آپ نے ملائزہ کی اس کے برابر تھی اب نئی بات اس حدیث کے اندر یہ ہے کہا گیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گنجائش دے دی یعنی مال عطا کر دیا مال عطا کر دیا مطلب یعنی فتوحات ہونے لگی جنگیں جیتنے لگے اور مال غنیمت آتا گیا تو یعنی جب گنجائش دی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر ایک مومن کا کفیل ہوں ہر ایک مومن پر اس کے نفس سے زیادہ یعنی اس کی ذات سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں تو جو شخص قرضدار ہو کر مر جائے وہ قرضہ مجھ پر ہے اور جو شخص مال چھوڑ کر مر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے یعنی اگر کوئی قرضدار ہو کر مرا قرض لیا تھا ادا نہیں کیا مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص ایسا مارے گا کہ اس پر قرضہ ہو تو میں اس کا قرضہ ادا کروں گا کیونکہ میں ان کی جانوں سے زیادہ ان کا حق دار ہوں ان کا جو حق ہے وہ میرے اوپر ہے قرض میں ادا کروں گا لیکن اگر کوئی شخص ایسا مرتا ہے کہ جس کا بہت سارا مال ہے جائے دات چھوڑ کر جاتا ہے تو میرا اس کے اندر سے میں اس کے اندر سے تھوڑا سا بھی مال نہیں لوں گا کچھ بھی مال نہیں لوں گا اور وہ سارا کا سارا مال اس کے وارثوں کا ہے اس کے رشتے داروں کا ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اللہ علیہ وسلم ہونا ایک دم کھل کر ظاہر ہوتا ہے ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رحمت اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے یعنی آپ کا رحمت ہونا ظاہر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اقدس سے بھی ایسی باتیں فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اگر مال چھوڑتا ہے تو وہ میرا نہیں ہے ہاں اگر وہ کسی کو مال دینا تھا قرض دینا تھا امبر گیا تو وہ قرضہ میں ادا کروں گا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کی دلیل ہے اعتبار سے ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پک عشق اور سچی پک کی محبت کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کی سنتوں کو اپنانا چاہیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جیسے وہ قرضہ ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ہم آپ کی طرف سے اپنا کچھ مال خرش نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ کی سنتوں کو ادا کرنا چاہیے آپ کی سنتوں کو اپنانا چاہیے اگر وہ ہماری حیثیت نہیں ہے تو یعنی پیسے قرص ادا کرنے کی حدیث نمبر انیس سو سین سٹھ اخبرنا یونس بن عبدالعلا قال ابنا ابن وحب قال اخبرنی یونس وابن ابی زئبن عن ابن شہاب عن ابی سلم عن ابی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توفی المؤمن وعلیہ دین فیسال حل ترک لدینہ من قضائن فان قالو نعم صلی اللہ علیہ فَإِن قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَا اَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ تُوفِيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِي وَرَسَتِهِ اسی مفہوم کی حدیث ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن مر جاتا اور قرض دار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یہ اپنے قرض کے موافق جائدہ چھوڑ گیا ہے پوچھتے تھے اگر لوگ کہتے کہ ہاں چھوڑ گیا ہے یعنی اتنا مال ہے اس سے قرضہ اس کا عدا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھتے اگر کہتے لوگ کہ نہیں چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیتے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو جب اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور گنجائش عطا کر دی تو آپ نے فرمایا میں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ مہربان ہوں جو شخص مر جائے قرض دار ہو کر وہ قرضہ میرے اوپر ہے اور جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے رشتے داروں کا ہے اب یہاں پر ایک اہم باب آ رہا ہے اور اس باب کو ذہن میں رکھنا چاہیے لوگوں تک ان حدیثوں کو پھیلانا چاہیے کیونکہ یہ جو باب ہے یہ خودکشی کے متعلق ہے خودکشی یعنی اپنے آپ کو مار ڈالنا اپنے آپ کو جان سے مارنا چاہے وہ کسی بھی طرح ہو چاہے سولی پر چڑھ کر یعنی پھانسی لے کر ہو چاہے چاکو سے مار کر ہو چاہے خود کو جلا کر ہو چاہے بوڑی میں یا کوئے میں خود کو غرق کر کے یعنی خود کو ڈبا کر ڈوب کر مر جانا ہو اور یہ ساری چیزیں بالعرادہ ہوں یعنی بازابتہ چاہ کر اس طرح کیا جائے ہاں اگر بے ارادہ ہو جاتی ہے اس سے غلطی سے کوئی ڈوب کر مر گیا غلطی سے جل کر مر گیا غلطی سے گر کر مر گیا کسی عمارت سے تو یہ الگ چیز ہے لیکن خود کو اگر مارتا ہے کوئی شخص تو خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے گناہ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ جسم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے یہ جو جسم ہے یہ ہم نہیں ہے یہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہم نہیں ہے بلکہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں حرکت کرتے ہیں ہم جو ہیں ہمارے اعمال کا بدلہ اچھے اعمال کریں تو اچھے اعمال کا بدلہ برے اعمال کریں تو برے اعمال کا بدلہ ہمارے اس جسم کو ملنے والا نہیں ہے ہماری روح کو ملنے والا ہے ہماری روح کو ملنے والا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی پھر قیامت کی دن یا جب بھی جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا وہاں پر دوسرے جسم کے اندر ہماری روح ڈالی جائے یہ جسم ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس تو امانت میں خیانت کرنے کا بھی گناہ ہے امانت میں خیانت کرنے کا بھی گناہ ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا ایمانَ لِمَا لَا امانَتَ لَا یعنی جس شخص کے پاس امانت نہیں ہے گویا وہ مومن ہی نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں کسی بھی طرح کی امانت ہو چاہے راز کی بات آپ کے پاس کسی کی امانت ہو یہ امانت ہے آپ کے پاس نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح آپ کے پاس کسی کا مال رکھا ہوا ہے امانت کے طور پر خیانت نہیں کرنا چاہیے اسی طرح کسی نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو کوئی ذمہ داری دی وہ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہے تو بہرحال کسی بھی طرح کی امانت ہو اور انہی امانت امانتوں میں سے ایک امانت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے وہ ہمارا جسم ہے یہ امانت ہے اللہ کی ہمیں اس کا مکمل یعنی خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے پاس بھولا لے گا تو بہرحال خودکشی کرنا اور اپنے آپ کو مار ڈالنا کسی بھی طریقے سے وہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور جو شخص خودکشی کرتا ہے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو اس کی نماز جنازے کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں احادیث ملاحظہ فرمائے باب نمبر ایک ہزار پچین نوے جس نے اپنے آپ کو مار ڈالا قتل کر دیا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا ترک یعنی چھوڑ دینا نماز نہیں پڑھنا حدیث نمبر انیس سو اٹھ سٹھ اخبرنا اسحاق بن منصور قال انا ابو الولید قال حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے تیر کے پیکانوں سے مار ڈالا یعنی اپنے آپ کو ایک شخص نے اپنے آپ کو تیر سے مار ڈالا پیکانوں سے یعنی تیر کی جو نوک ہوتی ہے ان نوکوں سے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا قتل کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلاو صلی علیہ میری بات تو یہ ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اب تمہارا کیا حال ہے وہ تم جانو تم اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو لیکن میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے والا یہ حدیثیں بیان کرنے کے بعد میں آپ کو اس کے اندر ایک نکتہ بتاؤں گا ایک اور حدیث اس کے اندر ہے حدیث نمبر انیس سو انتر اخبرنا محمد بن عبدالعالی قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبہ عن سلیمان سمعت دکوان عن ابی حریرت عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترد من جبل فقتل نفسه فہو فی نار جہنم یترد خالد مخلد فيها ابدا ومن تحس نفسه فسمه في يده یتحساہ فی نار جہنم خالد مخلد فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدت ثم انقطع علیہ شیئ حاد یقول كانت حديدته فی يده یجعو بها في بطنه فی نار جہنم خالد مخلد فيها ابدا کسی بھی شخص کو خود کشی کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ باتیں زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیں زیادہ سے زیادہ ان حدیثوں کی تبلیغ کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ جو دنیا کی پریشانیوں سے غیر مطمئن ہو کر دنیا کی مسئبتوں سے پریشان ہو کر تکلیفوں سے پریشان ہو کر اور اپنا سکون کھو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں خود کشی کرلوں گا مر جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا مجھے اتمنان ملے گا اور ان پریشانیوں سے مجھے چھٹکارہ مل جائے گا یہ سمجھ کر جو خود کشی کرتے ہیں وہ پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مر کر بھی سکون نہیں ملا تو کہاں جائیں گے اگر مر کر بھی سکون نہیں ملا تو کہاں جائیں گے اس کے بعد تو پھر کوئی اس کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے عالم دو ہی ہیں دنیا دو ہی ہیں یہ دنیا ہے اور دوسری دنیا آخرت ہے ان دونوں عالموں کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے جہاں پر آپ چھٹکارا جا کر آپ چھٹکارا پاسکتے ہیں تو یہ حدیث آپ غور سے سنیں اور دو سنوں تک پہنچائیں کہ صرف خودکشی کرنے کی وجہ سے اس کو اور کیا عذاب دیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالے یعنی پہاڑ سے گر کر پہاڑ سے مراد یہاں پر کسی بھی اونچی جگہ سے جہاں سے گرنے سے وہ مر جاتا ہے اور مرنے کے لیے ہی کود رہا ہے مرنے کے لیے ہی گر رہا ہے تو مطلب وہ ہے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالے تو وہ دو زخمیں ہمیشہ اوپر سے نیچے گرتا رہے گا یعنی اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ وہ جہنم پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہی سب سے بڑا عذاب ہے اور سب سے بڑی یعنی اللہ کی ناراضگی کی بات ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم میں ڈالے جانے کے بعد یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمُ وہ جہنم کی آگ میں ہوگا ایک بات تو یہ ہوئی اور جہنم کے آگ میں ہونے کے باوجود ایک خاص عذاب اس کو یہ دیا جائے گا کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر اونچی جگہ سے گرا کر مار ڈالا ہے تو جہنم میں بھی اس پر وہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا بار بار وہ اونچائی سے نیچے گرے گا اور اس کو سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا اس طرح اور آگے آپ نے فرمایا ہمیشہ اسی میں رہے گا آپ نے فرمایا خالدن مخلدن فیہا ابدن یعنی تاقید کے ساتھ خالدن کا مطلب ہے ہمیشہ پھر مخلدن اس کا مطلب بھی ہے ہمیشہ ابدن اس کا مطلب ہے ہمیشہ یعنی آقیر تک یعنی ہمیشہ ہمیش اس کے ساتھ یہی عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا جہنم کی آگ میں ہو بھی ہوگا اور وہ اوپر سے نیچے گرتا ہوا بھی رہے گا ایک بات اور جو شخص زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالے تو زہر اس کے ہاتھ میں رہے گا دوزخ میں اور وہ ہمیشہ اس کو پیا کرے گا ہمیشہ اس کو پیا کرے گا اور کیسا زہر زہر دنیا میں اس کے زہر پینے کی وجہ سے اتنی اس کو تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ برداشت کیے بغیر وہ مر گیا تو مرنے کی جو تکلیف ہے تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ مر گیا تو یہی تکلیف اس کو جہنم میں ہوگی لیکن وہ مرے گا نہیں زہر پی کر جب وہ مرے گا اور جہنم میں اس کو یہ زہر دیا جائے گا تو وہ زہر کی تکلیف تو اس کو ہوگی اور موت جیسی تکلیف ہوگی لیکن اس کو موت نہیں آئی اس کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالدن مخلدن فیہا ابدا وہ جائے گا ہمیشہ کے لئے وہ رہے گا ہمیشہ کے لئے ابدا اور ہمیشہ ہمیشہ وہی پر رہے گا کبھی نہیں نکلے کون سے اور یہ عذاب اس سے کبھی نہیں ہٹایا جائے گا اور آپ نے فرمایا اور جو شخص اپنے آپ کو لوہے سے مار ڈالے لوہے سے مطلب کسی بھی دھار دار چیز سے چاکو سے یا کوئی لوہے کی چیز لے کر اپنے آپ کو مار ڈالا گلا کٹ لیا اپنا یا پیٹ میں چاکو گھسا کر اپنے آپ کو مار ڈالا یا کوئی بڑی لوہے کی چیز لے کر اپنے سر پر مار کر مر گیا کسی بھی تھرہ یا جیسے آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ ٹرین کے نیچے لوگ آ کر سو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اپنی گردن ٹریک کے اوپر رکھ دیتے ہیں ٹرین آتی ہے گردن آلک دھڑا لک تو خودکشی کے جتنے بھی طریقے ہیں اس کا مطلب خودکشی کے جتنے بھی طریقے ہیں اپنے آپ کو مارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں اور بعض لوگ ایسا بھی عمل اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی چالہ کی اختیار کرتے ہیں کہ سلو پویزن لیتے ہیں یعنی جو زہر آہستہ آہستہ کام کرے ایسا بھی زہر استعمال کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد مرتے ہیں ایسانے کے زہر پیلے اور مر گئے سلو پویزن کا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی خودکشی ہے اور اگر ہم آپ کو اور تھوڑا آگے لے جائیں یا پہلے آپ حدیث ملائزہ فرما لیں تو جو شخص اپنے آپ کو لوہے سے مار ڈالے یعنی تلوار سے تیر سے اور دھاردار چیز سے چاخو وغیرہ سے خنجر سے وغیرہ پھر اس کے بعد مجھے یاد نہیں رہا یہ راوی کا قول ہے یعنی تیز چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کہتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے یاد نہیں رہا یعنی تیز چیز سے تو لوہہ اس کے ہاتھوں میں ہوگا دوزخ کی آگ میں اور ہمیشہ اس کو بھونکا کرے گا یعنی وہ لے کے مارتے رہے گا اپنے آپ کو اپنے پیٹ میں ہمیشہ اسی میں رہے گا یعنی ایک لمبی مدت تک جب تک وہ اپنے گناہوں کی سزا نہ بھگت لے جیسی قرآن کریم میں جو ایک لفظ آیا ہے لا بسینا فیہا احقابہ وہ جہنم میں احقاب یہ حقوب کی جماع ہے اور حقوب کہتے ہیں ایک ایسی لمبی مدت ایسی لمبی مدت اس کو ایسا سمجھے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی لیکن وہ ختم ہوگی اگر کسی بندے کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے رائے کے دانے کے برابر اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے لیکن پوری سزا بھگتنے کے بعد احقاب کا جو آتا ہے یہ حقوب حقوب جو ہوتا ہے احقاب تو جماع ہے یہ حقوب غالباً وہاں کے اسی سال کا ایک حقوب ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کا جو دن ہے اللہ کے پاس کا جو دن ہے خمسینہ الف سنہ یہاں کے پچاس سالوں کا وہاں کا ایک دن ہے یہاں کے پچاس سالوں کا وہاں کا ایک دن ہے اور وہاں کا ایک دن ایسا ہوگا تو وہاں کے اسی سال کا ایک حقوب وہاں کے اسی سال کا ایک حقوب ہوگا تو وہ کتنے احقاب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ پر رکھے گا کتنے حقوب وہاں پر رکھے گا تو گویا کہ یہ اتنی لمبی مدت ہے اتنی لمبی مدت ہے کہ گویا ایک مایوس ہی ہو جاتی ہے کہ اب تو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے اس لیے ایسے الفاظ استعمال کیا گئے کہ خالدن مخلدن ابدا خالدن مخلدن ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہ جائے گا تو ہمیشہ کے لیے جائے گا مخلدن رہے گا تو ہمیشہ کے لیے رہے گا ابدا اور اس پر جو عذاب ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے یعنی جب تک رہے گا جب تک عذاب ہوگا تو یعنی جس جس انداز سے جس جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مارے گا خودکشی کرے گا اس طریقے سے اس کو جہنم میں عذاب ہوگا یہ بات ہو گئی جو لوگ ہیں آسانی سے خودکوشی کو آسان سمجھتے ہیں خودکوشی کرتے وقت یا زہر پینے کے بعد اندر جو تکلیف ہوتے ہیں کہ آزا پورے کٹتے یعنی دل کٹ جاتا جگر کٹ جاتا اندر کے جو آزا ہیں جو پارس ہیں وہ پورے کٹ جاتے ہیں وہ پورے پھوٹ جاتے ہیں خطرناک طریقے سے ناکا رہا جاتے ہیں جسم سارا اندر سے جہنم میں ہوتی رہی گی جو لوگ جانتے بوچھتے خودکوشی کرتے ہیں اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں اور جو لوگ ٹرین سے جو کرتے وقت جیسا آپ کوئی سر رکھ دیا کڑ گیا کوئی شورا لے کے بھوگ لیا کوئی شورا لے کے جو ہے اپنے آپ کو کٹ لیا کوئی سولی لے لیا لوگ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے مر گیا سولی لگا لے اور فانسی لے لو لیکن جب وہ فانسی لیتا ہے فانسی لیتے وقت مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک ہے جی تو وہ جو تکلیف ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ دو ہے دوزخ میں یہ وہی عذاب رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں ایمان ہے تو ایک لمبی مدت تک وہ اسی تکلیف میں بتیلا رہے گا یعنی یہی تکلیف اس کو دوزخ میں ہوتی رہے گی تو لوگوں کو یہ احساس کرنا ضروری ہے جی تو اس لئے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان احادیث کو آپ پھیلانے کی کوشش کریں ان احادیث کو نوجوانوں تک بالخصوص کیونکہ نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کہاں کمائیں گے کہاں اپنی زندگی گداریں گے قرضوں میں مبتلا ہیں خودکشی کر رہے ہیں اور انتقال ہو رہا ہے اب پھر ماباپ پریشان تو اس طرح نوجوانوں کے اندر یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اب اس حدیث سے ہم مسائل کا استمباد کریں گے کچھ مسائل آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر زہر کو خودکشی یعنی زہر اگر آپ پھیلیں گے تو اس کو خودکشی کہا گیا ہے اور چاکو لے کر اگر آپ بھونک لیں گے تو اس کو خودکشی کہا گیا ہے گر کر آپ مریں گے یعنی آپ نے آپ کو مار ڈالیں گے تو اس کو خودکشی کہا گیا ہے تو آپ یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کو بتایا جائے جب آپ کو بتایا جائے کہ فلان چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی موت ہو سکتی ہے فلان چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو بیماری ہوگی اور آپ مر جائیں گے آپ کو آگاہ کر دیا گیا وارننگ دی گئی خبر دی گئی لیکن پھر بھی آپ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں جیسے گٹکا تمباکو شراب اور اسی طرح کی جو نشہ آوار چیزیں ہیں گانجا وغیرہ جو بھی جس کی وجہ سے انسان کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے اس کے پھیپڑے خراب ہوتے ہیں اس کا کلیجہ خراب ہوتا ہے اس کے دل پر اثرات ہوتے ہیں اور اس کا جسمانی نظام اندر سے بگڑ جاتا ہے اور اس جسمانی نظام کے بگڑنے سے اس کی موت ہوتی ہے تو یہ بھی خودکوشی ہے کیونکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے بار بار کہ اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کے جسم پر اثر ہوگا آپ کو بیماری آئے گی آپ مریں گے تو بتائے جانے کے بعد بھی آپ اس زہر کا استعمال کر رہے ہیں یہی ہے سلو پوائزن جیسے آج کل گھٹکے کے پاکٹوں پر لکھا آتا ہے کہ یہ کیانسر کے لیے ایک وجہ ہے اس کی وجہ سے یعنی گھٹکہ کھانے کے وجہ سے آپ کو کیانسر آ سکتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ کیانسر کا نتیجہ کیا ہے موت علاج ہو رہا ہے لیکن بہت کم بلکہ ایسا سمجھیں کہ آپ نینٹی فائیو پرسنٹ یعنی پچانوے فیصد لوگ مر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے سے لوگ جنہوں نے لاکھوں کا خرج کر دیا لاکھوں کے پیسے لگا دیئے لیکن کیانسر کے وجہ سے مر رہا ہے تو اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ گھٹکے کا استعمال کریں گے تو کیانسر ہوگا اور کیانسر کا نتیجہ مرنا ہے تو یہ بھی خودکشی میں آئے گا اور اس طرح کی جیسے شراب وغیرہ یا نشاوات جتنے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ظاہر ہیں یا جو چھپی ہوئی ہیں جو نئے معلوم ہیں لوگوں کو بہت ساری چیزیں ہیں اور بعض لوگ تو وہ یعنی ایسی چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں جیسے وائٹنر وغیرہ سولیوشن اس کے اندر بھی اگر آپ زیادہ اس کو استعمال کریں گے سونگیں گے تو اس سے بھی نشاہ آتا ہے اور خطونا جی جی وہ اور زیادہ یعنی مزیر ہے بہت زیادہ نقصان دے تو ان ساری چیزوں کے استعمال کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے یعنی کہ آپ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے لوگوں کو بچا کر معاشرے کو صاف اور پاک کرنا چاہیے بیماریوں سے اور خودکشی جیسے غلط اقدامات سے اور اسی طرح لوگوں کی جو ذہنیت خودکشی سے یعنی متاثر ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے اس کو بھی آپ اچھا کرنا ہے تو یہ جو ہمارا مقصد ہے کہ جو ہم بار بار آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں بتائے رہے ہیں تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے اور ہمارا اصل منزل مقصود یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو تاکہ امت بکھرے نہ اور امت کا کوئی نقصان نہ ہو امت کا کوئی فرد پریشان نہ ہو یہ ہمارا مقصد ہے تاکہ کل قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اگر دیکھیں تو اس امتی سے اپنا چہرے انور نہ ہٹا لیں اپنا چہرے مبارک آپ اس امتی سے نہ ہٹا لیں تو یہ ہمارا مقصد ہے اس لئے آپ بھی اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں اور اس طرح کی احادیث جس کے اندر معاشرے کے لئے بھلائی ہو معاشرے کے لئے اصلاح ہو ساری حدیثیں معاشرے کے لئے اصلاح کی باتیں ہیں لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا پھیلانا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اس لئے آپ بھی اس طرح کی باتوں کو چاہے آپ زبان سے بتائیں یا ہماری یہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں ان کو آپ شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ احادیث کے ذریعے اگر آپ اپنی زبان سے بتائیں گے ان کو تو ان کو اتنا زیادہ بھروسہ نہیں ہوگا اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہوگا اگر آپ صرف زبان سے بولیں گے حدیث بتا کر اگر آپ ان کو بتائیں گے تو ان کو اعتماد ہوگا ان کو بھروسہ ہوگا ان کو یقین آئے گا شاید ہو سکتا ہے کہ حدیث کے سننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو توفیق بھی دے دے ہدایت بھی دے دے بچنے کی حدیث کی برکت کی وجہ سے تو آپ بھی اس طرح کی باتوں کو معاشرے میں پھیلائیں اور معاشرے کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھیں اس طرح کی باتوں سے ذہنیت کی صفائی معاشرے کی صفائی وغیرہ تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ باپ ختم ہونے کے بعد ایک نکتہ بیان کروں گا وہ نکتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہاں پر دو حدیثیں ہیں کہ نماز جنازہ آپ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے جو شخص خودکشی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہم اب تک جو حدیث دیکھتے آ رہے ہیں تو ان کی نماز جنازہ لوگ تو پڑھیں عام لوگ پڑھیں لیکن جو متقی ہیں جو اولیاء ہیں جو ولی ہیں جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہیں وہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں نیک بندے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں یہ کیوں ایک بات تو یہ نکتہ تو ہم نے یہ نکالا کہ اللہ کے نیک بندوں کو ان کی نماز جنازہ انہیں خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اس میں بھی ایک نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا نیک بندہ اللہ کا خاص مقرب بندہ اللہ کا ولی اس کی نمازی جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے خودکشی کرنے والے کی تو دوسرے لوگ دیکھ کر اپنے آپ کے اندر یہ بات لائیں گے کہ اس نے اتنا برا کام کیا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ اس کی نمازی جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے تو لوگ ایسے کام کرنے سے ایسی حرکتیں کرنے سے بچیں گے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ رہی بات میری تو میں تو اس کی نمازی جنازہ نہیں پڑھوں گا تم پڑھ لو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نمازی جنازہ پڑھتے یعنی جس نے خودکشی کی اس کی نمازی جنازہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو وہاں پر یہ بات معلوم ہو جاتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے نمازی جنازہ تو پھر سارے لوگ پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جن کی اقتداء کی جاتی ہے مختدہ لوگ پیشوہ لوگ جن کی اقتدہ کی جاتی ہے پیروی کی جاتی ہے اور جن کے اعمال کی لوگ اتباع کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑنا چاہیے اب ایک باب ہے باب نمبر ایک ہزار چھئیانوے الصلاة علی المنافقین منافقوں کی نماز جنازہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے حدیث نمبر انیس سو ستر اقبرنا محمد بن عبداللہ بن المبارک قال حدثنا حجین بن المسنى قال حدثنا اللیس عن عقیل عن ابن شهاب عن عبادلہ بن عبداللہ بن عباس عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لما مات عبداللہ بن عبی بن سلول دعی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبتت وثبت إليه فقلت يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا اعدد عليه فتبسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال اخير عنی يا عمر فلما اکسرت عليه قال انی قد خیرت فاخترت لو علمت انی زدت على السبعین غفر له لزدت عليها فصلى عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف فلم ينكس الا يسيرا حتى نزلت الآیتان من براءة ولا تصلي على احد منہما تابدن ولا تقم على قبره انہم کفروا باللہ ورسوله وماتوهم فاسقون فعجبتو بعد من جرعتی على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اذن اللہ ورسوله علم ولا تصلي على احد منہما تابدن ولا تقم على قبره انہم کفروا باللہ ورسوله وماتوهم فاسقون اس باب کے اندر ایک حدیث ہے یہ طویل حدیث ہے اور اس حدیث کا تقریبا مفہوم پیچھے گذر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبیع جو منافقوں کا سردار تھا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے تیار تھے تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن عبیع ابن سلول یہ سلول جو ہے عبداللہ بن عبیع کی ماں کا نام ہے یہی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی نسبت ماں کی طرف کی گئی باپ کی طرف نہیں کی گئی کیونکہ اس کی ماں زیادہ مشہور تھی باپ کے علاوہ عبداللہ بن عبیع ابن سلول یہ منافق تھا یہ مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے لئے اور تیار ہو گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن عبیع کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے فلانے دن ایسی باتیں کہی تھی اور فلانے دن ایسی باتیں کہی تھی یعنی شمار کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی شریعت کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے جنگ نہیں کرنا چاہیے ان سے جہاد نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ بہت زیادہ طاقت رہوں وغیرہ وغیرہ یعنی نفاق کی باتیں سب بتا رہے تھے حضرت عمر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اور کہاں جانے دے اے عمر یعنی اور کیا کریں جانے دو یہ باتیں جب میں نے بہت اسرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی استغفر لہم او لا تستغفر لہم آپ ان کے لئے مغفرت کریں یا نہ کریں یہ آپ کو اختیار ہے مجھے اختیار ہے کہ منافقین کے میں نماز جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں تو میں نے اختیار کیا نماز پڑھنے کو یہ بھی آپ کے رحمت ہے کہ میرا ایک امتی جنت میں چلا جائے تو میں نے نماز پڑھنے کو اختیار کر لیا اور اگر میں جانوں کہ ستر بار سے زیادہ بخشش چاہوں تو اس کی بخشش ہو جائے گی تو یقیناً ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر میں ستر بار اس کے لئے مغفرت طلب کروں معافی مانگو اس کے لئے اور ستر بار معافی مانگنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں یقینی طور پر ستر بار مغفرت طلب کروں گا اللہ سے جیسے قرآن کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم تو اللہ نے فرمایا اگر آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں گے بھی ستر مرتبہ بھی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فلن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے فلانے تو ہرگز ہرگز اللہ ان کے مغفرت نہیں کرے گا تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا تو یقینی طور پر میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا اور یعنی اللہ جلالہ نے جو فرمایا ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم اس سے مخصوص ستر کا شمار نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ کی مقدار ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس کی اور لوٹے تھوڑی دیر گزری تھی کہ سورہ برات کی یہ دو آیتیں نازل ہو گئی یعنی یعنی حکم نازل ہو گیا کہ آج کے بعد کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائی کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایمان تو کیا ایمان رائے کے درادنے کے برابر بھی نہیں ہوتا بلکہ اسلام کی دشمنی اس کے اندر ہوتی ہے ایمان کی دشمنی اس کے اندر ہوتی ہے تو بلکہ یہ تو ایسا ہے جو کافر سے بھی بڑا ہوا ہے مشرق سے بھی بڑا ہوا ہے کیونکہ کافر کا کفر وہ ظاہر کرتا ہے کافر مشرق بھی اگر شرک کر رہا ہے تو ڈنگے کی چھوٹ پر شرک کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے بھو تھے وہ میرے معبود ہیں میں ان کی عبادت کروں گا کافر بھی کہتا ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے کافر اور مشرق میں ایک فرق ہے کہ کافر اللہ کو نہیں مانتا اور مشرق اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری اور چیزوں کو بھی اپنا معبود مانتا ہے تو ان دونوں کا کفر اور شرک تو ظاہر ہے لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ مارِ آستین یعنی آستین کا سانپ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن ہوتا کافر اور مشرک ہے تو اسلام کی جو راست کی باتیں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں تو وہ کمزوریاں جا کر وہ کافر اور مشرکوں کے درمیان پھیلا دیتا ہے تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو مسلمانوں کا ذاتی معاملات جو ان کے ہوتے ہیں جیسے مال کے اعتبار سے کمزور ہیں ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے تو یہ جا کر لگا دے گا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے کرو حملہ حالانکہ وہ خود کو مسلمان بتا رہا ہے لیکن ہے کافر مشرک بلکہ ان سے بھی بڑا ہوا ہے بدترین ہے وہ تو اس لیے منافقوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسْوِرَ منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جنت میں دراجات ہیں جہنم میں دراجات ہیں جو جتنا زیادہ مومن ہوگا جتنا زیادہ اللہ کا ولی ہوگا تو وہ اس کے درجے بلند ہوں گے جنت میں اور جتنا بڑا زیادہ گناہگار ہوگا وہ جہنم میں اتنی نیچے ہوگا اب اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا درجہ جہنم میں بھی اوپر نہیں ہوگا نیچے ہوگا کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ نیچے سے لگی ہوئے جہنم کی جو آگ ہے وہ نیچے سے لگی ہوئے اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سورو زیادہ سے زیادہ عذاب ہو اس لیے اس کو یعنی منافقوں کو کافروں مشرقین کو لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے لیکن منافقین کے لیے جہنم میں بھی ان المنافقین فی درک الاسفل سب سے نچلا درجہ جو ہے یعنی آگ کے بعد کا پہلا درجہ آگ ہے اور آگ کے اوپر جو درجہ ہے وہی درجہ ہے منافقوں کا اس لیے منافقوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑنی چاہیے یہ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات میں سے ایک اختیار کو اپنا کر نماز پڑھی تھی لیکن آپ کو بھی روکا گیا کہ آپ اس طرح نہ کریں یعنی مشقت نہ اٹھائیں اور یعنی آپ کی محبت تو خیر اپنی محبت ہے اپنی امت سے لیکن یہ غلط ہے کہ آپ اللہ کے ایک دشمن سے بھی آپ کو تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے لیکن وہ ہے نہیں تو کل کے دن دوسرے لوگ بھی دوسرے کافر مشرقین بھی منافق بنیں گے پھر ان کی بھی حمد بڑھ جائے گی تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہیں منافقوں کی کئی حکمتیں ہیں بہت ساری مسلحتیں ہیں تو بہرحال اس حدیث سے جو مسئلہ نکلا یہی نکلا کہ منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے تو انشاءاللہ ہم اگلے نشیس میں دوسرے مسائل پیش کریں گے بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے چوری سے بچائے نفاق سے بچائے اور اسی طرح زنا سے بچائے خود کوشی جیسے حرام مو سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی یہ تمام باتیں سارے مسلمانوں تک پہنچا دے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين